تو کپتان آج کچھ کچھ تو بولے کل بہت کچھ بولیں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کل سیالکورٹ میں رنگ جمائے گی جنہ سٹیڈیم میں جلسہ کی تیاریاں اور روچ پر ہیں چالیس ہزار کرسیاں لگا دی گئی ہیں عمران خان نے ایک بار پھر حکومت پر تنقید کی کہتے ہیں کہ اداروں کی تباہی میں کسی نہ کسی نجم سیٹھی کا ہاتھ ہوتا ہے اہم خبر ہم آپ نے پہنچا رہے ہیں کپتان جو کہ آج کچھ کچھ انہوں نے زارے خیال تو کیا لیکن کل جلسہ کریں گے سیالکورٹ میں اور حکومت پر خوب تنقید بھی کریں گے نماندہ نائنٹین نیوز محمد اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام بتائے گا کیا تیاریاں اب تک ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جلسے کی جی بلکو کل جو ہے سیالکورٹ میں بریفن انصاف جو اپنی طاقت کا مزارہ کرے گی اور عوامی طاقت کا مزارہ کرے گی ہم نے دیکھا کہ صوبہ سے جو ہے ایک انصاف کے کارکن جو ہے وہ سیڈیوم کا رکھ بھی کر رہے تھے جیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ گجنا جو پورا سیالکورٹ ہے اس کو جو ہے بینر اور جو آئین بورس کے ساتھ جا دیا گیا ہے پورا جو سیالکورٹ میں بورڈ ہی بورڈ ہمیں نظر آئے جس میں عمران خان گی تو اس تصویر سب پر آئے ہیں دیکھن اس کے مختلف جو لوگ ہیں وہ ان کے جو کارکن ان کے تصویر ہیں ہم نے دیکھا ہے کچھ کارکن جو ہے وہ سیڈیوم کا رکھ بھی کر رہے تھے اور جو خواہد کر کے یوت بھنگے ان کے اندر بڑا جوش اور جذوہ دیکھا ہے وہ جب آ رہے تھے تو عمران خان کے اپنے قید کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کر رہے تھے وہ دوسرا جو میاں نواز شریف ہیں ان کے خلاف بھی نعرے بازی کر رہے تھے لیکن جب ہماری کارکنوں سے بات ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کل کا جلسہ ہوگا یہ تریخی جلسہ ہوگا اور بلی صدر عثمان ڈا سے جب ہماری بات ہیں اس نے تو اس صاحب کہہ دیا ہے کہ چالیز دار ہم نے کچھ میں لگا دی اور جو لوگ ہیں وہ لاکھوں کے ساب سے یہاں آئیں گے اچھا صاحب یہ بتائے گا سیالگورٹ کی بات کی جائے تو بہت سارے حکومتی وزراء جو ہیں ان کا بھی علاقہ بشمار کیا جاتا ہے یہ بتائے گا ایسی اطلاع تو نہیں ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جب بھی جلسے کیے تو حکومتی جو عرقین ہیں ان کی جانب سے کچھ ان کا سامنا بھی کیا گیا مزامت کا بھی سامنا کرنا پڑا ایسی کوئی صورتحال تو نہیں ہے جی ابھی تک تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہمیں دیکھنے میں نہیں آئیے لیکن جو زیلی صدر عثمان ڈا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو کافلے ہیں ہر طرف سے آئیں گے اگر کال کوئی اس طرح کی مسلم لیکنون کی طرف سے رکاوٹ ڈالے گی تو ہم اس کو فیس کرنے کیلئے پیجار ہیں ہماری جو یوپ لنگ ہیں وہ خواب کر کے اس لئے اپنائی گی تاکہ جو اس طرح کی رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے ہم برپور مقابلہ بھی کریں گے لیکن کال کا جلسہ جل وہ تریخی جلسہ ہوگا ہم نے دیکھا ہے کہ ٹوٹل جائل سٹیٹیم کے پندرہ گیٹ ہیں پندرہ گیٹ میں جو ایک نمبر گیٹ ہوگا وی ایٹی مومنٹ کے لئے ہوگا دو نمبر جو گیٹ ہوگا وہاں جو خواہ تین ہوگی وہ تیسرا گیٹ بھی خواہ تین کے لئے ہمارے پرچالا مقصر کر رہی ہے لیکن تین جو گیٹ ہیں وہ صرف عام پبلک کے لئے ہوں گے اور تین سٹیج لگائے گے ہیں جو ایک سٹیج ہوگا وہ وی ایٹی لوگ کے لئے کا ہوگا جو مرکزی قیادت ہوگی اور دوسرا ج جو سٹیج ہوگا وہ جو ہے لوکل سیادت جو سیالکوٹ کی ہوگی اس کے لئے ہمارے پر کی گئے ہیں محمد صاحب آپ میں سب موجود تھے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا